السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی و صحبہی اجمعین امداد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کیا سورہ الفاتحہ قرآن میں پہلے پارے کا حصہ ہے یا قرآن کے شروع میں دعا کے طور پر لکھی جاتی ہے اولا میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قرآن کے جو پارے مقرر کیے گئے ہیں یہ اللہ کی طرح سے نہیں ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہیں نہ صحابہ نے پاروں کو مقرر کیا یہ پارے بعد میں مقرر کیے گئے یہ پاروں میں قرآن کی تقسیم ہوئی تھی اس پارے جن کی تعین ہوئی پہلا پارا یہاں سے یہاں تک دوسرا پارا یہاں سے یہاں تک یہ بعد میں لوگوں نے مقرر کیا ہے قرآن کو پڑھنے اور اس کے یاد کرنے کی سہولت کے اعتبار سے کہ اگر ایک ایک پارا برابر حصوں میں تھیس حصوں میں تقسیم کیا تاکہ اس مقدار میں پڑھ کر کے مہینے میں قرآن کو ختم کر دیا جائے تو قرآن پڑھنے کی سہولت کے پیش نظر جو ہے یہ بعد کے ادوار میں لوگوں نے مقرر کیا ہے اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے اللہ نے نہیں مقرر کیا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ان پاروں کی تعین اور نہیں جو ہے صحابہ تعبین سے یہ چیز وارد ہوئی ہے بعد کے ادوار میں تیس پارے مقرر برابر برابر مقرر کی گئے تاکہ تیس دنوں میں قرآن کو انسان آسانی سے ختم دے کیونکہ اسے ختم کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے مہینے میں ساٹھ دن میں یا اسی طرح سے جو ہے تو یہ سات منزلیں سات ایک ایک منزل روزانہ پڑھو تو سات دن میں قرآن ختم ہو جائے گا ساٹھ احضاب حضب مقرر کیا گیا جو آدھے پارے کے برابر ہوتا ہے ایک حضب تو اگر ساٹھ احضاب ہیں پوری قرآن میں ایک ایک حضب روزانہ پڑھیں تو ساٹھ دن میں قرآن ختم ہو جائے گا تیس جز مقرر کیا گیا کہ ایک ایک جز روزانہ یعنی ایک ایک پارہ پڑھتے رہیں تو تیس دن میں قرآن ختم کر لے جائیں گے تو یہ پڑھنے کی سہولت اور یاد کرنے کی سہولت کے لیے جو یہ احزاب اور منزل اور جو ہے اسی طرح پارے جو ہے یہ مقرر کیے گئے ہیں اولاں تو یہ واضح ہونا چاہیے اور ثانیاں جو ہے یہ سورہ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الفاتحہ ہے اور اسی طرح سورہ فاتحہ یہ مقدمہ جیسے کی کتاب کسی کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھا جاتا ہے دباچہ لکھا جاتا ہے جس کے اندر مصنف اپنی کتاب کا خلاصہ پیش کرتا ہے تو سورہ الفاتحہ اور جو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس کا مقدمہ پڑھ لیا جائے تاکہ کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سرسری طور سے اس کے ذہن میں آ جائے تو قرآن فہمی کے لیے قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ کا مطالعہ ضروری ہے پہلے انسان سورہ فاتحہ پڑھے تاکہ پورے قرآن کا خلاصہ اس کے ذہن میں آ جائے تو اسی لئے علماء نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے نچوڑ ہے پورے قرآن کا یہ نچوڑ ہے سورہ الفاتحہ قرآن میں جتنے مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالی نے سورہ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے تو سورہ الفاتحہ حقیقت میں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ مقدمہ ہے جو ہے قرآن کا اس لئے اس کو شروع میں رکھا گیا اس لئے قرآن کے آغاز ہی پر رکھا گیا ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ دعا بھی ہے اور سورہ فاتحہ یہ جو ہے مقدمہ ہے قرآن پاک کا اس کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ اس کے مضامین جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گئے ہیں وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی وصلہ موسیقی موسیقی